جو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرنچائز کرکٹ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم اکثر ون سائیڈڈ ہو کر پلیئرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ فرس کلاس کیوں نہیں کھیل رہے اس سے ان کی سکل میں اضافہ ہوگا یہ پلیئر اچھے بنیں گے لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے پلیئرز اگر فرس کلاس کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو ان کی کافی ساری وریز ہیں سب سے پہلے تو فائنینشل ظاہر ہے کہ اگر کوئی دنیا کی لیگز میں پک ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں یا وہ خود بھی چاہتا ہے کہ وہ فرس کلاس کرکٹ کھیلے تو فائنینشل سب سے پہلے تو ایک ڈس اڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے ایز ای پلیئر اگر اس نے پیسے کمان گئے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیس کرکٹ کھیلے اور وہ فائنینشل چیز کو سیکریفائز کرنے کا سوچ بھی رہا ہے تو پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کا لیول کیا ہے آپ کن گراؤنڈز پہ کھیل رہے ہیں وہاں پلیئرز کی انجری کا کیا اعتمال ہے آپ کی ریکاوری کا کیا اعتمال ہے آپ کی میچوں کا جو سکیجول ہے وہ کیسا ہے کیا اس میں ریکاوری کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے یا بس چل سو چل میچز ہو رہے ہیں میچز پہ میچز اور اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی پلیئر جو اپنے اتنا ویلیوبل کانٹریکٹ چھوڑ کر آیا ہے فرس کلاس کھیلنے وہ کہیں انجرڈ نہ ہو جائے ایک سو واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ شاداب خان سے بات ہو رہی تھی لازٹ ٹائم جب نیشنل ٹی ٹوینٹی ہو رہا تھا اور میں نے انہیں بتایا کہ پرسنلی ہمیشہ وہ تھری فارمیٹ پلیئر ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ وہ فرس کلاس کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے تو جب مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا تو میں نے انہیں کہا یہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی میں فرس کلاس کھیلنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ یہ سکیجول ابھی کا دیکھ لیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کے دس دنوں میں دس میچز ہیں اور وہ بھی کوئی نیشنل سٹیڈیم پہ ایک آدھائی میچ ہے اس کے علاوہ سارے باہر کے گراؤنڈز میں تو وہ کہتے ہیں اگر میں ان میچوں سے بچ گیا تو میں ڈپارٹمنٹ کی فرس کلاس کرکٹ کھیلوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں کھیلوں اور مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ میری سکیل جو ہے لانگر فارمیٹ کھیلنے سے بہتر ہوگی لیکن یہ جو سکیجول ہے یہ سرسر نائنصافی ہے اور اس کے بعد جو فرس کلاس کا سکیجول ہے حالانکہ وہ بھی بہت گرولنگ ہے لیکن پہلے میں اس سے تو بچ نکلوں تو پھر میں کھیلوں گا لیکن کیا ہوا کہ دو دن بعد اگلے میچ میں شاداپ خان کا پیر مڑ گیا ایک مقامی گراؤنڈ میں وہاں پہ میچ ہو رہا تھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی جیسے بڑے کمپیٹیشن کا تو ان کا نہ صرف نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ گیا بلکہ وہ فرس کلاس سیزن بھی انہوں نے میس کر دیا ایون پاکستان کے ساتھ ان کا جو ٹور تھا نیو زیلنڈ کا اس میں بھی ان کا نام نہیں آیا تو آپ وان سائیڈ ایکسپیکٹیشن پلیئر سے رکھتے ہیں تو یہ بہت آنفیر ہے آپ پلیئرز کو چاہتے ہیں کہ وہ کھیلیں وہ اپنے فل پوٹینشل کو میکسیمائز کریں تو ہمارے جو ہائر آرکی ہے ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ سسٹم کو ایسا بنائیں کہ جہاں پہ آپ کی جو ایسٹس ہیں کیونکہ یہ پلیئرز ایسٹس ہیں فرز کے شاداب خان ایک ٹیسٹ آل راؤنڈر بنتے ہیں وہ آپ کے بیلنس کا ایشو ہوم اور اوے سوٹ آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کی ٹیسٹ میچ کا ایسا بیلنس بنے گا ٹیم کا شاداب کے آنے سے اگر وہ فل پوٹینشل پہ ہوں فل فارم میں ہوں بیٹنگ بالنگ دونوں میں وہ آپ کو ٹیسٹ میچز ہوم اور اوے پہ جتوا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسٹ ہے آپ کے آپ کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے تو اگر آپ نے ان سے پورا کام لینا ہے تو ایز ای پیرنٹ باڈی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ ان کو وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کریں جس سے ان کا میکسیمم حاصل کیا جا سکے اور الٹیمیٹلی پاکستان کا فائدہ ہو اور جس واقعے کا بھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ سمٹائمز فینز اور آڈینس جو ہیں وہ اس چیز سے لاعلم ہے کہ اندر خانے ایسی کیا چیزیں ہیں جو پلیئرز کی گروتھ کو روک رہی ہیں پلیئرز کے چاہنے کے باوجود لیکن کیونکہ میڈیا میں مسالہ بکتا ہے تو ہم ون سائیڈڈ جو ہے وہ پلیئرز کے خلاف جاتے ہیں اور ان کو برا پورٹریے کرتے ہیں اس سے مائلیج بھی ملتی ہے اس سے آپ کو ویوز بھی ملتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے آپ کو پلیئرز کو دیو ڈیلیجنس دینی چاہیے آپ کو ان کے پوائنٹ آف یو کو بھی سننا چاہیے جو لیجیٹیمنٹ اور جائز ہو تو اسی طرح ہی چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں